اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم تو مائی چینل وی آف لرننگ ہاو آر یو آئی ہاپ یو آر فائن ڈا ٹوپک آف مائی ٹوڈے ویڈیو اس سماس لیبس فور کلاس سٹس کیونکہ سٹوڈنٹس فیپٹین سیپ نمبر سے انشاءاللہ سکوری اوپن ہو رہے ہیں لوگ ڈاؤن کے بعد سکوری اوپن ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس جو سٹڈی ٹک کا ٹائم پیریڈ ہے وہ بہت کم ہے اسی حوالے سے گورنمنٹ نے سماس لیبس پروگرام بنایا ہے آج میری ویڈیو کا ٹوپک بھی اسی حوالے سے ہے میں آپ کو سٹس کلاس کے سماس لیبس کے بارے میں انفرمیشن دیتی ہوں سو سٹوڈنٹس ہی ہمارے پاس ہمارا سب سے فرس سبجیٹ ہے اردو کا اردو میں انہوں نے نظموں کو اور اسپاپ کو شامل کی ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ہر سوالو کے جز بتا دی گئے ہیں اور ساتھ ہی ہر ایسرسائز کی آگے اردو بی کا لگ سے آپ کو سلیبس نہیں دیا گیا جس میں مازمین درخواستے خطور فغیرہ شامل ہوتے ہیں آپ نے اردو بی کا جتنا بھی سلیبس کرنا ہے بی کا گرامر کا جتنا بھی سلیبس ہے وہ آپ کی اردو ایک کی بک میں جو ایسرسائز ہوتی ہے بس اسی میں سے کرنا ہے یہ ہمارے پاس سیکنڈ سبجیٹ ہے انگریش کا انگریش میں جو سلیکٹڈ یونرس ہیں اس کو انکلوڈ کیا گیا ہے ساتھ ہی اس کے آگے وکیبری اس کی ریڈنگ کمپریہنشن اور خسر آنسر کے بارے میں بتا دیا گیا ہے ہر قسطنس کے آگے جو گرامر ورک ہے وہ بھی ساتھ ہی انہوں نے بتا دیا گیا کہ آپ نے کتنا کرنا ہے کتنا نہیں لاس پھر نوٹ مینشن کیا گیا ہے کہ وہ تمام یونرس جو کہ سکپ کر دیے گئے ہیں اس کے خسر آنسر ٹرانسلیشن ورڈس منیس انٹینسیز وغیرہ یہ سب چیزیں نہیں کرنے لیکن آپ نے اس کا گرامر ورک کرنا ہے کیونکہ آپ کو انگلیش بی کا الگ سے سلیبس نہیں دیا گیا جس میں ایسے ایپلیکیشن سٹوری یا ڈیفینیشن پر غیرہ انٹینسیز پر غیرہ شامل ہوتے ہیں تو اس لئے آپ کی انگلیش اے کی بک میں سے جتنا بھی گرامر ورک ہے آپ نے اسی میں سے کروانے ہیں ناؤ سٹوڈنس یہ ہمارے پاس تھرس سبچیکٹ ہے میٹس کا میٹس میں انہوں نے کمپلیٹ ایسرسائز کو شامل نہیں کیا یونٹس سارے اس میں انکلیوڈ ہیں لیکن کمپلیٹ ایسرسائز اس میں شامل نہیں ہے جو ایسرسائز شامل ہیں اس کے جتنے بھی کوسٹنس ہو جتنے بھی پارس ہیں وہ سب انہوں نے لکھ دئیے گئے ہیں مینشن کر دئیے گئے ہیں آپ نے صرف اتنا ہی کرنا ہے اس میں ریویو ایسرسائز کو انکلیوڈ نہیں کیا گیا یہ ہمارے پر فورٹ پیس سبجیکٹ ہے اسلامیات کا سب سے پہلے ہرزو ترجمہ جس میں آپ کے ناصرے کا ویپر ہوگا اور بعد میں احادیث وغیرہ وہ آپ نے اپنے کوپی پر لکھنی ہے یاد بھی کرنے ہیں اور باقی جتنے بھی اب آپ ہیں اس سب کے انہوں نے اسباب کو شامل کیا ہے اور اس کے آگے سے کتنے کوسٹن آنسر ہے اسی کو شامل کیا ہے سارا سلیو بس اس میں انکلیوڈ نہیں ہے جتنے کوسٹنس انہوں نے دئیے ہوں گے آپ نے بس اتنے ہی یاد کرنے ہیں سیرو فورٹی پرسن سلیو بس کو لے کر یہ سمار سلیو بس بنایا گیا ہے باقی جتنا بھی سلیو بس ہے سب کو سکپ کر دیا گیا ہے یہ ہمارے پر فیفٹ میں سلیو بس ہے ارابک جو ہے وہ موسلی پرائیور سکول میں نہیں کروائی جاتی ہے صرف اور صرف گورنمنٹ سکول میں ہی کروائی جاتی ہے اس کا بینیفٹ ہوتا ہے نائن ٹینٹ میں بچوں کے لئے کیونکہ بہت سے الفاظ ہوتی ہیں جس کا بچوں کو ترجمہ یاد ہو جاتا ہے جن کی ان کو ارابک ہے جس کی عربی ہے وہ ان کو آجاتی ہے اور پھر ان کے لئے نائن ٹین کلاس میں جو صورتوں کا صورت انفال ہے صورت احزاب ہے انس کا ترجمہ کرنا ان کے لئے بہت آسان ہو جاتا ہے سو اسی حوالے سے یہ سلیو بس ہے اور آپ نے اتنا ہی یاد کرنا ہے جتنا اس میں انکلوڈ کیا گیا یہ ہمارے پاس نیت سبجیٹ ہے ہسٹری میں بھی سارے چپٹرز انکلوڈ کیے گئے ہیں سب سے پہلے انہوں نے ٹوپک بتائی ہیں کہ آپ نے کتنا ٹوپک کرنے ہیں اور بعد میں آگے سے کوسٹر آنسر بھی اس کے بتا دیا گئے ہیں اگر سٹوڈنٹ آپ گوڑ سے دیکھیں تو آپ کو اس میں انہوں نے پیجز بھی منشن کیے ہیں کہ یہ جو ٹوپک انہوں نے انکلوڈ کیے ہیں یہ کس پیج سے لے کر کس پیج تک ہے ہر چیز پوری ڈیفائن کر کے اس لئے بس میں آپ کو بتائی گئے ہیں یہ ہمارے پاس نیت سبجیٹ ہے جیوگرافیا کا ہسٹری اور جیوگرافیا سوشل سٹڈی ہی ہوتی ہے لیکن انہوں نے ان دونوں کو الگ الگ کیا تانکہ سٹوڈنٹس کو ان دونوں کا جو ڈیفرنس ہے وہ اچھے سے سمجھ آسکے اور وہ جتنی بھی چیز ہے وہ مین طریقے سے سمجھ سکے اور یاد کر سکے اس میں بھی انہوں نے کوسٹرمز کے آنسر بتا دیا گئے ہیں پورے چپلز کو انکلوڈ نہیں کیا گیا کیونکہ ہمارے پاس جب سکور ہی اوپن ہونا ہے تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنا ڈائم پیریڈ ہوگا یہ ایٹ سبجیکٹ ہے جنرل سائنس کا جنرل سائنس میں میٹس اور انگلیش اور اردو کے علاوہ باقی جتنے بھی سبجیکٹ ہیں اس میں ان سب کے سب چپلز شامل ہیں ان کے ٹوپک کو ریڈیوز کر دیا گیا ہے ان کے کوسٹرمز کو ریڈیوز کیا گیا ہے لیکن ان کے جتنے بھی چپلز ہیں وہ سب شامل کیے گئے ہیں انگلیش میں اور اردو میں سے ہی بس چپٹرز ہیں جن کو سکپ کیا گیا ہے اب سائنس میں بھی یہی سین ہے سارے چپٹرز اس میں ہیں لیکن انہوں نے ٹوپک کو انکلوٹ کر دیا گیا ہے اس کی ایکٹیویٹیز کو بتا دیا گیا ہے کوسٹر آنسر بیچ میں سے سکپ کیے گئے ہیں اور جو چیز انہوں نے بتائی ہے جو کوسٹر آنسر بھی انہوں نے بتائی ہیں اس میں انہوں نے چپٹرز کو میشن کر دیا گیا ہے تاکہ سٹوڈنس کو فائنڈ کرنے میں کوئی ڈفیکلٹی نہ آئے کہ یہ والا ٹوپک کہاں پہ ہے یا یہ والا کوسٹنز ہے تو اس کا آنسر ہمیں کہاں پہ ملے گا کیونکہ جب سکول ہی اوپن ہوگا تو ہمارے پاس ٹائم پیریڈ میں بھی شورٹ ہو فل سبجیٹ نہ کروائے جائیں کیونکہ جتنا سننے میں آیا تھا وہ یہی تھا کہ صرف انگلیس سائنس اور میت یہی سبجیٹ ہیں جو سکول میں کروائے جائیں گے باقی جتنے بھی سبجیٹ ہوں گے وہ بچے گھر سے ہی کام کریں گے یہ لاسٹ میں ہمارا سبجیٹ ہے کمپیوٹر ایڈکیشن کا بہت سے پرائیوٹ سکول جو ہوتے ہیں وہ اپنے ہی کسی خاص پبلیشر جو انہوں نے جس کا وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں اسی پبلیشر کی وہ بکس لگاتے ہیں لیکن گورنمنٹ سکول میں جو انہوں نے اپنا سپیسیفی پیٹی پی کے بکس ہیں اسے کا کمپیوٹر ایڈکیشن یہ لگاتے ہیں تو اسی حوالے سے یہ پورا سلیبس دیا گیا ہے پیجز منشن کیے گئے ہیں کوسٹنس کے بتا دیا گیا ہے اسی کو آپ نے یاد کرنا ہے تو آئی ہوب سٹوڈنس آپ کے لئے یہ جو ویڈیو ہوگی بہت مینیفیشل ہوگی اگر آپ اس لیبس کو ابھی سے یاد کرنے کی کوشش کریں تو آپ اپنے فائنل تک بہت اچھی تیاری کر سکتے ہیں کیونکہ صرف اور صرف فورٹی پرسین لیبس انکلوڈ کیا گیا ہے اور جو ہومک نومیس ہے اور ایکری کرچن ہے یہ سارے سبجیٹ کو بیچ میں سے سکپ کیا گیا ہے کیونکہ جو نیو ایس ایس بننی ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے انگلیش سائنس اور ارد میٹس یہی تین سبجیٹس ہیں جو سکول میں کروایا دیا جائیں گے باقی جتنے بھی سبجیٹوں وہ بچوں کو گرسے کرنے کے لئے دیا جائے گا کیونکہ ہمارے سکول کا ٹائم کتنا ہوگا یہ ابھی کنفرم نہیں ہے یہ بھی ہمارا سکول کا ٹائم بہت زیادہ شورٹ ہو جائیں تو اسی حوالے کو دیکھ کر گورنمنٹ نے یہ سلیبس بنایا ہے اور اس میں صرف اور صرف 40% سلیبس ہی انکلوڈ کیا ہے سو سٹوڈنس آئی ہاپ آپ کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اس کو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری پریویر جتنی بھی ویڈیو ہے سمارٹ سلیبس کے حوالے سے ان سب کے لنک میں نے ڈسکرپشن بوٹس میں ڈال دیئے ہیں اور اپنے فرنس اور فیلوس کو بھی میرا چینل سبسکرائب کرنے کے بارے میں کہیے گا تاکہ اگر وہ اس کلاسیز میں موجود ہیں تو وہ اس لیبس کو اچھے سے دیکھ سکے اور سمجھ سکے اگر ابھی بھی کوئی بھی ایسی چیز ہے جو آپ کو نہیں سمجھ آ رہی آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ ستے ہیں میں آپ کی سوالوں کا جواب دوں گی تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیارہ کیے گا شکریہ